بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم وَإِن قَطَعَ اسْوَانْ فَشَلَّتْ إِلَىٰ جَمْبِهَا وَخْرَا فَلَا قِسَاسَ فِي شَيْئِ مِنْزَادِ صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ پیر بگاڑا نے میری اس انگلی کو کٹ لیا حمدان مگر اس کے کٹنے سے یہ انگلی خوشک ہو گئی تو میں اس سے قصاص نہیں لے سکتا کیونکہ قصاص میں مساوات شرط ہے اور میں اس پر قادر نہیں ہوں کہ اس کی ایک انگلی کٹو اور دوسری کو شاید بناو وَإِن قَطَعَ اسْوَانْ فِیر بگاڑا نے میری ایک انگلی کٹی فَشَلَّتْ إِلَىٰ جَمْبِهَا وَخْرَا اس کے ساتھ دوسری انگلی خوشک ہو گئی فَلَا قِسَاسَ فِي شَيْئِ مِنْزَالِكَ عِنْدَوِي حَنِیفَا وَقَالَ صَحِبِنْ زُفَرَ وَحَسْنَ کہتا ہے یُقْتَسُ مِنَ الْأُولَا جو انگلی کر چکی ہے اس کے قصص لی جائے گی وَفِسْتَانِیَتِ اِرْشَحَا اور جو انگلی خوشک ہو چکی ہے اس میں دیت ہے وَالْوَجْو مِنَ الْجَانَبَيْنَ اور دونوں مذہبین کے دلائل قضا کرنا پہلے گزر چکے ہیں وَرَوَبْنُ سَمَاعَ ابنِ سَمَاعَنِ مَا مُحَمَّد سے نقل کیا ہے پھر مسئلہ تیل اولا مسئلہ مسئلہ اولا کونسا ہے کہ میں نے پھر بگاڑا کے سر میں مذہب کیا 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 اور اس سے اس کی نظر ختم ہو گئی تو اس نے ایک روایت یہ نقل کی کہ مذہب کے بدلے میں مذہب لے لے اور آنکھوں کے بدلے میں آنکھوں کا قصاص لے لے مذہب میں بھی قصاص ہے اور آنکھوں میں بھی اور روایت کرتا ہے ابنِ سَمَاعَ اِمَا مُحَمَّد سے مسئلہ اولا میں مسئلہ اولا یہ ہے اذا شج مذہب تن جب دوسرے میں مذہب کرے فَضَحَوَ بَسَرُهُ اور مضروب کی آنکھیں نکل جائے نُو اِنَّهُ يَجِبُ الْقِسَاسُ فِيهِمَا لِأَنَّ الْحَاصِلَةِ کیونکہ جو نبی ناپن حاصلِ بِسْسِرَائِتِ مذہب کی تاجیت کی وجہ سے مباشرہ تن یہ ایسا ہے کہ عمدان مباشرہ تن آنکھیں نکالی کَمَا فِي النَّفْسِ وَالْبَسَر جیسے ایک آدمی دوسرے کو ختل کرتا ہے تو مقتول کی بینائیہ کو میٹک چلی جاتی ہے نُو اِجْبِ فِيهِ الْقِسَاسُ بَخِلَافِ الْأَخِی بَخِلَافِ الْخِلَافِيَةِ بَخِلَافِ الْخِلَافِيَةِ الْأَخِیرَةِ ہاں آپ نے میری ایک اُنی کا تھی اور اس کے ساتھ دوسری شل ہو گئی تو دونوں میں قصاص نہیں ہے صاحبین کہتے ہیں اس میں قصاص ہے اور اس میں دیت ہے ٹھیک ہے لِأَنَّ شَلَالَ کیونکہ دوسری اُنگلی کا شل ہونا لا قصاص فی ہے فَسَارَ الْأَصْرَ عِنْدَ مُحَمَّد امام محمد کی نزیق قانون یہ نکلا کہ اِنَّ سِرَائِتَ مَا تادیت اُس زخم کا جس زخم میں قصاص واجب ہو اِلَامہ اُس زخم کو جس میں قصاص واجب ہو یوں جی بولے قصاص ہے اب دیکھو موزہا اس میں قصاص ہے تو یہ متعدی ہوا جہا بھی بسر کو اس میں بھی قصاص ہے تو دونوں میں قصاص ہوا موزہا کی بدلی موزہا اور بسر کی بدلی بسر کما لو آلت الى النفس جس طرح موزہا متعدیلہ قتل نفس ہو جائے تو اس میں قصاص ہے وَقَدْ وَقَعَ الْأَوَّلُ ظُلْمَن اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ موزہا ظُلْمَن عَمَدًا ہوا ہو وَوَجُلْ مَشْهُور وَوَجُلْ پہلی گزر چکا ہے کہ اگر ایک آدمی دوسرے کو موزہا کرے اور اسے بینائی چلے جائے تو قصاص نہیں ہے وجہ مشہور کا یہ ہے کہ اِنَّ ذِحَابَ الْبَسَر یہاں بسر کا چلا جانا بطریقی تصویر وواسطہ موزہا کے ہیں اللہ طرح تم نہیں لیتے اِنَّ شَجَّتَ بَقِيَتْ مُجِبَتْن فِي نَوْسِحَا وَلَا قَوَلْ بس کہ شجج جو ہے وہ موجیب ہے فی نَوْسِحا تو موزہا کا قصاص لو اور یہاں یہ مباشراتان ہے آنکھوں کا ذِحاب یا تصویبہ نہیں اولا قوضہ پی تصویم بخلاف سرایت اللہ نصر آن اگر موزہا متعدیل قتل ہو لئنہو لا تبقل اولا کیونکہ اِس صورت میں موزہا زخم نہیں ہے فنقلبت ثانیت و مباشراتان تو قتلو نصر مباز وَلَوْا قَسَرَبَازُسِنْ فَسْتَخَطَ فَلَا قِسَاسَ پیر بگاڑا نے میرے دانت کو مارا تو وہ ٹھوٹ گیا اور اس کا جڑ باقی ہے موں میں لیکن بعد میں وہ بھی ہلا اور وہ نکل گیا تو میں قساص نہیں لے سکتا وَلَوْا قَسَرَبَازُسِنْ اگر یہ ٹھوڑتا ہے بعض دانت کو فَسْتَخَطَ وہ باقی گھر جاتا ہے فَلَا قِسَاسَ ہاں وَلَوْا قَسَرَبَازُسِنْ فَتَعَقْلَتَ فَهُوَا عَلَى رَوَيْتَهَنِ حَاتٍ پھر بگاڑا نے میرے سر میں یہاں بھی مزیحہ کیا ہر ڈیزائر کی اور یہاں بھی مزیحہ کیا ہر ڈیزائر کی یہ زخم بڑھتے بڑھتے یہاں تک آیا یہ زخم بڑھتے بڑھتے یہاں تک آیا تو پورا بن گیا ہے تو اس میں قساص ہے یا نہیں ہے ابن سماع کی روایت میں ہماری مذہب میں نہیں ہے وَلَوْا عَوْزَهَهُ مُزِحَتَهِنْ فَتَعَقْلَتَ دونوں نے گوشکانا شروع کیا تو وہ دونوں مل گئے فَهُوَا عَلَى رَوَيْتَهَنِ حَاتٍ ابن سماع کی روایت میں قساص ہے ہماری میں وَلَوْا عَلَى سِنَّ رَجُّلِنْ فَنَوَتَتْ مَكَانَ اُخْرَا سَقَتَلْ اِرْشُو سفینی نوح نے پھر بگاڑا کا دانت جو ہے وہ اکیر دی لیکن چھ ماہ کے بعد اس جگہ اور دانت نکل آئے تو سفینی پر کچھ بھی نہیں ہے سفینی پر کیوں اتلی سفینہ پر قساص دیا تو تب وہ تھا کہ منفعات پہت ہو تھی یا زینت پہت ہو تھی اور جب دوسرا دانت نکل آیا اگر سفینہ جو ہے وہ نکالتا ہے سن رجلین دانت پھر بگاڑا کا فَنَبَتَتْ مَكَانَ اُخْرَا اس کی جگہ دوسرا دانت نکل آئے سَقَتَتْ دیتو فِي قَوْلِ بَبَا جِي او صاحبین کہتے عَلَيْهِ اِرْشُ کَمِلًا سفینی کی اوپر دیت دانت کا ہے کامل یعنی پانچ اونٹ رہا لِأَنَّ الْجِنَائِتَ قَتَّ حَقَّقَتَ کیونکہ جنایت سفینہ کی متاقق ہو چکی ہے والحادث اور وہ جو نیا دانت نکل آیا ہے نعمت مبتر اثم من اللہ تعالی وہ تو اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے بابا جی کہتے ہیں جب دوسرا دانت نکل آیا تو جنایت انعظمت مانن ختم ہوا فَسَارَكَمَيْزَا قَالَعَا سِنَّ سَبِينَ یہ ایسا ہے کہ سفینہ ایک بچے کا دانت نکال گیا تو بچے کے دانت نکال گیا میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ بچے کا دوسرا دانت نکل گیا فَنَبَسَتْ لَا جِبُ الْإِرْشُ بِلْإِجْمَا لِأَنَّهُ لَمْ يَخُطْ عَلَيْهِ مَنْفَعَةً وَلَا زِينَةً یہاں سفینینی پھر بغالہ پر نمنفعات دانت کا فوت کیا ہے انہ زینت امیم یصف سے یہ ہے تجیب حکومت عادت سالش جو ہے وہ فیصلہ کرے لِمَكَانِ الْعَلَمِ الْحَاسِلِ کیونکہ درس ملا ہے فیر بغالہ وَلَوْ قَلَعَسِنَّ غَيْرِهِ فَرَدَّهَا صَاحِبُهَا سفینہ نے پھر بغالہ کا مو مارا اس کا دانت دیل گیا بلکہ نکل گیا اور پھر بغالہ نے جلدی وہ گرا ہوا دانت نکال کر شراخ میں کیا گوشت حسفان کیا اور وہ ٹھیک ہوئا تم اللی صرف اس پر دیت ہے کیونکہ اس کا اعتبار نہیں ہے کل اگر ذرا سخ گوشت ایسی کرے تو ٹھا دانت نکل گیا ٹھیک ہے وَلَوْ قَلَعَا سفینہ نے نکال گیا سنہ غیری ہی سنہ پھر بغالہ کا فَرَدَّهَا صَاحِبُهَا پھر بغالہ نے لٹایا وہ دانت نکال مکان ہا اپنی شراخ میں وَنَبْتَ عَلَيْهِ اللَّهَا اور اس کی اوپر گوشت نکال آیا فَعَدَلْ قَالِعَا تو سفینہ کی اوپر الْعِرْشُ بِقَمَالِگِ لِأَن نَحَاذَا کیونکہ یہ جو دانت اس نے شراخ میں لگایا لَا يَوْتَدُّ بِهِ اس پر اعتبار نہیں ہے اِذِلْ عُرُوقُ لَا تَعُودُ کیونکہ جو رگ کھٹ چکی ہے وہ دوبارہ جڑتی نہیں پی گئے نہیں پوری دیت پائیس کونٹر کو دے دیتا وَقَذَا اِذَا قَتَا سفینی نے پھر بگڑک کھان جو ہے ادھر فینک دیا اس نے جل بھی اٹھا کر چسبان کر دیا اور جڑ گیا اس کا بیٹے بار نہیں ہے کیونکہ کل کوئی استاذ یوں کرے جو رسول نہیں کرتا وَقَذَا اِسِی طرح دیت ہے اِذَا قَتَا اُذَنَهُ سفینی نے پیر کا کھان کھاٹا فَعَلْ سَقَحَا تو پھر بگڑا نے وہ چسبان کر دیا فَلْقَ حَمَتَسْفَرْ گوشت آیا پھر بھی دیا تھا لَأَنَّهُ لَا تَعُودُ إِلَا مَا كَانَتَ لَي یہ اس مضبوطی کی طرف نہیں جاتا جیسے پہلی مضبوط تھا سنو بھئی سفینی نے اس کا ذانت حمدن نکالا تو قاضی نے سفینی کا دانت حساساً نکال گیا اور نکالنے کے بعد پھر بگڑا کا دوبارہ دانت نکال آیا اب کیا کروگے؟ تو کہتے ہیں اس کو پانچو روپے دے آپ نے نجائز اس کا دانت نکال آیا جب آپ کا دوبارہ دانت نکال آیا تو اس نے اپنی منفعات پود کی اور نہ تو آپ نے نجائز اس کا دانت نکال آیا ہے سفینی نے نکال دیا سن رجل پھر بگڑا کا پس نکال دیا اس پھر بگڑا نے جس کا دانت نکال آیا تھا کیا نکالا؟ سن ننازے سفینی کا سن پھر بگڑا کا دانت پھر نکال آیا فعلالاول تو پھر بگڑا پر لساہی بھی سفینی کیلئے پانچ سو روپے ہیں کیونکہ ظاہر ہوا انہو پھر بگڑا نے استوفا قصاص لیا تنا حاقا کیونکہ اندر موجیبا؟ موجیب قصاص کا فساد المنبت فساد موکہ ہے اور یہاں ولم یفسد وہ فاسد نہیں ہوا ہے سنبتت مکانہا اخرہ نفن عدمت الجنابت تو سفینی کی جنابت ختم ہو گئی اب یہاں اس نے قصاص لیا اور پھر اس کا دانت نکل آیا اس سے معلوم ہوا کہ سفینی سے جلد اقصاص نہ لے ایک سال تک محلت دے اگر ایک سال میں اس کا دانت نہ نکلی تو تب اسے قصاص لے لے ولہذا یستعنا تاقیر کی جاتی ہے حولا ایک سال بری جماع قصاص لینے میں ٹھیک ہے یا نہیں اور سال بھی نہیں قیاس کا تو تقاضی یہ ہے کہ جب یہ کھوڑا ہو جائے موت کی قریب ہو جائے دانت میں نے کہا یہ سب اس سے قصاص لے لیکن اتنی انتظار میں مظلوم کا نقصار ہے تو ہم نے کہا ایک سال اور مناسب ہے این تظیرہ کہ پھر بگاڑا انتظار کرتا تھا الیاسا نا امیدی کا فیضالی کا دانت نکلنے میں واسے قصاص کی اگر ہم یاستک انتظار کریں انتظری اور حقوق اس میں مظلوم کی حقوق ضائع ہوتے ہیں نا فکتا فینا بالخواد لئنہو نبتت بھی زاہرت کیونکہ دانت سال میں نکلاتا ہے جب سال گزر جائے ولم نبت اور ننکلے نا خزینہ بالقصاص اور ازا نبتتا اگر نکلے تو ظاہر ہوا انہا اختعنا فی ہے کہ ہم نے سفینی سے قصاص لینے میں غلطی کی تھی اول استفاہ اور سفینہ سے قصاص کہانہ بغیر حقی وہ نہ حق تا لہذا پھر بغیرہ سفینی کو کیا دے گا چاہیے کہ قصاص لیتا اللہ انہو لائجب القصاص لشباہ تو مال واجب ہے قال ولو ذروہ انسانوں سے نہ انسان ان کا تحر رکت چل سفینی نے پھر بغیرہ کا مو مارا دانت نکلا نہیں لیکن ہلا تو ہم نتیجی میں ایک سال انتظار کریں اگر ایک سال میں نکلا قصاص لیں گے نہ نکلا تو قصاص نہیں لگا ولو ذروہ گر مارا سفینی نے پھر بغیرہ کا دان پتہ ہر رکت اس کا دان ہلا یستعنا حولا ایک سال تک انتظار کیا جائے گا لیت دھارا اثر و ذروی ہی تاکہ ظاہر ہو جائے اثر اس کے پھیل کا جو ذرو ہے اچھے جیے اب اس نے اس کے دانت کو ہلائے قضی نے ایک سال محلے دی سال کے اندر اس نے دانت ہٹی لی میں نے کہا جناب وہ دانت گر گیا مجھے سفینہ سے قصاص لے لاؤ سفینہ کہتے ہیں یہ تم گر رہتے تو یہ دانت نکلا تھا میں ریزر سے نہیں نکلا اور اس نے کہا تے ریزر سے نکلا تو قول کس کا متبر مضروب کا کیونکہ اس ایک سال محلت ہم نہیں دی تھی اب اگر اس کا قول متبر میں دیا جائے تو محلت دینی کا فائلت جائے ہو فلاو اجلہو القضی اب سفینہ کو قضی نے اجل دی سنتن ایک سات سمجا المضروب پھر وہ مضلوم آیا وقت شاکتت سننہو اس کا دانت نکل چکا تھا فختلفہ ظالم و مضلوم کے اختلاف ہوا قبل سنہ فی ما ساکتہ بی ذروی ہی نو قول مضروب کا ہے لیا کونتا جیب مفیدان تاکہ وہ سال کی محلت مضروب کیلئی مفیدو بات سمجھ میں آگئے ہیں ہاں سفینہ نے پھر بگاڑا میں مضیحہ کے حدی گئے ہم نے سفینہ کو سال محلے دی سال کے بعد یہ آیا اور وہ مضیحہ منقلہ بناتا یعنی حدی بھی ٹھوٹ چکی تھی اور بدل چکی تھی یہ کہتے ہیں یہ مضیحہ سے وہ کہتے ہیں نہیں یہ تم گرے ہیں اس میں قول کس کا متبر ہے سفینہ کا بخلاف ماذا شجہو مضیحہ سفینہ نے اس میں مضیحہ کیا فجاء تو مضروب آیا وقت سارت منقلہ اس میں حدی ٹھوٹ بھی چکی تھی منتقل بھی چکی تھی فخت علفہ کیونکہ مضیحہ لا توجید المنقلہ وہ منقلہ کیلئی موجید نہیں ہے ہاں اما تحریک دان کا ہلانا فیو اثر فیسو خود فخت رقا دان کا مسئلہ و مضیحہ کا مسئلہ جدا ہوا سمجھتے ہو سفینہ نے اس کے دانت کو ہلائے سفینہ کو ایک سال کی مولد دی سال زندی کے بعد مضروب نے دانت ہے اس کے مارنے سے گرا ہے اس نے کہا نہیں یہ تم چھت سے گرے ہو تو یہ دانت نکلا ہے اس میں قول کس کا متبر ہے ذارب کا وینے اختلفا فی ذالکا بہت اصلا نو قول ذارب کا ہے کیونکہ ذارب انکار کرتا ہے اثر اپنے فعل کا یہ سقوط اثر میری ذارب کا نہیں ہے وقد مزل اجل اور وہ سال گزر بھی چکا ہے وقدہ القضی جو قضی نہیں مقرر کیا ہے لزہور الاسر نو قول منکر کا ہے ولو لم یسکت اگر سال گزرنے کے بعد وہ دانت نہیں نکلا نولا شیعہ علی السفینہ اور امام عصب کہتے تجیب حکومت العلام جو درد اس کو ملا ہے اس کا پیسہ دے دے اور ہم بیان کریں گے دلائل بادہ حاضر انشاءاللہ ولو لم یسکت اور اگر وہ دانت ہلا اور ایک سال محلت سفینہ کو مل گئی وہ نکلا تو نہیں لیکن اس وعدت کھالا ہوا وہ دانت نو یجیب العرش و فی الخطا اگر خطاً مارا ہو تو دیت واجب ہے اور اگر عمدن مارا ہو تو مال سفینہ میں واجب ہے اور قصاص نہیں ہے کیوں ممکن نہیں ہے پیر بگاڑا کیلئے یجرے بغو کہ وہ سفینہ کو مارے ایسی ذر کے ساتھ تصوید دومین ہو جس سے اس کا دانت نکلے نا بلکہ وَقَذَا اِذَا کَسَرَا بَعَذَهُ اس نے پیر بگاڑا کہ باز دانت توڑا وَسْوَدَ الْبَاطِ نُلَاقِ سَلْسَلِ مَذَا كَرْنَا وَقَذَا لَوْ اِحْمَرَا باقی دانت جو ہے وہ لال ہوا یا نیلہ ہوا وَمَنْ شَجْرَ جُلَنْ فَلْقَ حَمَا چلو سفینہ نے کولاری اٹھا لیا اور اس کے کاندے کو مارا اتنا زخم اس کے اندر ہو لیکن وہ زخم ملتے 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 بلکل ہموار ہوا نہ اس جگی کی منفعات بہت ہوگئے نہ زینت بہت ہوگئے تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے وَمَنْ سَفِینَنِ زَخْمْ کیا رَجُلًا پھر بگاڑا میں فَلْقَ حَمَدْ وہ زخم گوھ سے پھر ہو گیا وَلَمْ يَبْقِ لَهَا أَسْر وَنَبَتَ الشَّعَرُ وَهَا بَال بھی نکلائے نُسَقَتَ الْعِرْشُ دیت ساقِتَ ہے عِنْدَ بِهَنِیفَتَ لِذَوَالِ الشَّعَرْ کیونکہ زائل ہوا عیب وہ عیب جو موجب قصاص دیت کا ہے اور امام یوسف کہتے ہیں واجب ہے اس پر دیت درد کا وہوہ حکومت عدل جو دو فیصلے کرے کیوں؟ لِأَنَّ شَعْنَ اِن زَالَ عیب اگرچہ زائل ہے لیکن فَلْعَلَمُ الْحَاصِلُ مَازَالَ جو درد گزر چکا ہے وہ زائل نہیں ہے وَيَدْ جِبُ تَقْوِمُهُ امام محمد کہتے ہیں زارب پر اجرت تبیب و ڈاکٹر کی پیسے ہیں وَسَمَنُ الدُوَا دوائی کی پیسے ہیں لِأَنَّهُ اِنَّمَا لَزِمَهُ کیونکہ مظلوم کی اوپر یہ خرچہ آیا اجرت تبیب کو سمن دوا کا بھی پیر ہی ظالم کے پیر سے فَسَارَقَ أَنَّهُ وَخَذُوَ ذَالَكَ مِمَالِ گوئے کہ زارب نے یہ خرچہ لے لیا مظلوم کے مال سے لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ منافع على أَصْنِنَا لَا سَتَقْوِمُهُ درد آوادہ میں درد یہ منافع ہے اس کی قیمت نہیں ہے جب تک عقد نہ ہو یا شبع عقد کا نہ ہو اور یہاں عقد موجود نہیں ہے فَيَخْتِ جَانِ فَلَا يَبْرُمُشَيْهَا وَمَنُزَرَ بَرَ جُلَنْ مِئَ اَصَرَ سَوْتٍ فَجَرَهَا فَبَرِعَ مِنْهَا فَعَلَيْهِ اِرْشُ وَذَرْوِهِ ایک آدمی نجوسے کو سو چابک مارے زخمی کیا اور زخم ٹھیک ہوا تو اس کی اوپر ارشِ ذَرْو کا یعنی اِذَا بَقِی اَصَرُ وَذَرْو ارش تب ہے کہ وہ زخم کا اثر بقی ہو اگر اثر بقی نہ ہو وَهُوَا لَا اِخْتِلَاب قَدْ مَذَا فِي شَجَّةِ الْمُلْقَ حِمَة ہمارے نزلک نہیں ہے امام حمد کی نزلے کا حجرت ڈاکٹر رو دوا کی وَمَنْ قَطَعَ رَجُلٍ خَطَعًا ثُمَّ قَطَلَهُ قَبْلَ الْبُرْعِ فَعَلَيْهِ دِیَتْ وَسَقَطَ اِرْشُلْيَتْ سفینہ نے خَطَعًا پھر بگاڑا کا ہاتھ کٹا اور ابھی ہاتھ ٹھیک نہیں ہوا تاکہ خَطَعًا مَار دیا تو دیت یا دیت نص میں داخل ہے وہ ایک ہی دیت دے گا دس سرزر روپے لَأَنَّ الْجِنَائِتَ مِنْ جِنْسِنْ وَاہِدٍ قَطَعًا وَقَطَعًا ایک جنس سے ہیں دونوں خطا ہے وَالْمُجَبُوا وَاہِدُنْ اور حُکُم واحد ہے جو کی دیت ہے اور وہ بدل نص کا ہے بھی جمعیہ زائعہ تو داخل ہوا ہاتھ نص میں کَأَنَّهُ قَتَلَهُ اِبْتِدَاءً وَمَنْ جَرَهَ رَجُلًا جَرَاهَتًا لَمْ يُقْتَسْ مِنْهُ حَتَّى يَبْرَاءً ایک آدمی نے دوسرے کو زخمی کیا تو ظالم سے فور اقساس نہ لو ہو سکتے مجلوم کا زخم مندمل ہو کر نمنفعات خواتو اور نا دینت خواتو جو زخمی کرے گا آدمی کو جراحت کے ساتھ تو قساس ظالم سے نہ لو حتَّى يَبْرَاء او شاہ سے نے کہا يُقْتَسُ مِنْهُ فِي الْحَالِ اعتباراً بِالْقِصَاسِ فِي الْحَالِ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو قاتل سے فوراً قِصَاس لو او وَحَازَ لِأَنِّ الْمُجِبَةِ مُجِب قِصَاسِ کا متحقق ہے جو جنایت ہے فَلَا يُعَسْتَلْ اس کو معَسْتَلْ نہ کرو وَلَنَا خُولُهُ الْاِسْسَلَامِ ہماری لیے حضور کے اشارے یُسْتَعْنَا تاثیر کی جائے گی جراحات میں ایک سال تج دوسرے ایک کہ جاراحت میں معتبر مآل آنے والا وقت کہ یہ مفوید زینت اور جمال منحات کا ہے یعنی لَا حَالَحَا فِي الْحَالِ نہیں ہے کیونکہ حکم جراحت کا فِي الْحَالِ غیرِ معلوم ہے فَلَا عَلَحَا تَسْلِحِ لَنَا ہو سکتا ہے کہ یہ جراحت متعدیل الموت بنے تو ظاہر ہوگا کہ یہ جراحت قتل ہے آہ انما یسْتَعْنَا الْأَمْرُ بِالْبُرْعَا بُرْعَا سی پتا چلتا ہے علاقہ آخا رسالی والا راقے بیورک خواہ علاقہ رسالی ازنوالا خواہ وَكُلُّ عَمَدٍ سَقَتَلْ قِسَاسُ فِيهِ بِشُبْتٍ فَدِّيَتُ فِي مَالِقَتُ دیکھو جو قتل خطا انو اس مقتول کی دیت قاتل پر نہیں ہے بلکہ عاقلہ پر نہیں ہے اور جو قتل عمدن ہو لیکن قساس ساکت ہو جائے کسی شعبہ کی وجہ سے وہ مال واجب ہو جائے تو وہ مال قاتل پر ہر عمد کی قساس اس میں ساکت ہو شعبہ کی وجہ سے تو دیت مال قاتل میں ہے اور ہر دیت کی واجب بھی صلاح ہو وہ بھی مال قاتل میں ہے لِقَوْلِ علیہ السلام لا ساقلو دیت ندے العواقل عاقلہ عمدن قتل عمد کا وحرز عمدن اور یہ تو عمد ہے اتنی بات ہے کہ اول واجب ہے تین سال میں کیونکہ وہ مال جو واجب بالقتل اطلاعان تو مشابیح ہوشی محمد کا اور یہ ثانی واجب ہے حالان کیونکہ وہ مال واجب صلاح ہے فَأَشْوَحَلْ سَمَنَ فِي الْبَهِ اور سمن فِي الْبَهِ وَقْتَ الْبَعَ وَاجِبِ تو یہ مال بھی وقت واجب ہے وَإِذَا قَتَلَ الْأَبُ عِبْنَهُ عَمدَن اگر باپ بیٹی کو قتل کرتا ہے عمدن تو دیت باپ کی مال میں ہے تین سال میں قصاص نہیں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں واجب ہے فِي الْخَال کیونکہ اصل یہ ہے کہ جو واجب ہو جائے بل اطلاع وہ واجب ہوتا ہے فِي الْخَال وَالْسَاجِبِ ہم جو قاتل کو وقت دیتے ہیں وہ تخفیر کیلئی خاتم ہے تو یہ مستحق سا قریب کرنی ہے دوسرا یہ کہ مال واجب ہے کہ وہ جبیرہ بنے حقی مقتول کا اور حق مقتول کا اپنی ساتھ میں نقد ہے فَلَا يَسَجَبَّرُ بِالْمُعَجَل تو اس کا جبیرہ مال مُعَجَل نہیں بنے گا ہم کہتے ہیں کہ یہ مال ہے واجب بالقتل تو یہ مُعجَل ہے جس طرح دیت خطا اور شبہ عمد کا وَهَذَا لِأَنَ الْقِيَاسِ یہ پھر قیاس خلاف ہے دیت کا کیونکہ دیت قیمت ہے مقتول کا اور مقتول جو ہے وہ انسان مالک ہے اور مال جو ہے وہ مملوک ہے اور مملوک مالک کا مصابدہ لیکن ہم نے شریعت کی روسی دیت واجب کی اور شریعت جب وارد ہے تو تاجیح سے ساتھ وارد وَلَيْنَ الْقِيَاسِ قیاسِ يَعْوَا اَبِيهِ قِيمَتِ مَقْتُول سے بالمار لِعَذَبِ الْتَمَاصُل لیکن تقیم ثابت بے شرح ہے اور شریعت وارد ہے دیت کے ساتھ معجل نہ معجل فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ شریعت سے مونی موڑا جائے گا خصوصاً الى زیادت زیادت یہ ہے کہ ادار کی وجہ نقد واجب کریں دوسرا یہ کہ یہاں تغییز و اعتبار عمدیت کی واجبنی خضران یعنی باقش اقصاص نہیں ہے نُلَا یہ جوز واسفان واسفان بھی تغییز نہ کرو کہ نقد مال واجب کرو بلکہ تاجیح کرو اور ہر وہ قتل جش پر جانی اعتراف کرے تو اس کا بدل اس کے مال میں ہے وَلَا اِسْصَدَّقِ اور اس کی تصدیق عقلہ پر نہیں کی جائے گی ایک آدمی مرہ پڑا ہے میں نے کہا میں نے مارا ہے تو اس کی دیت میرے مال میں ہے عقلہ پر میری تصدیق نہیں ہوگی کیونکہ قرار متعدی نہیں ہے مقر سے قاسر ہے اس کا تصرف انگیل ہی فَلَا يَظْهَرُو یہ دیت سار اور یہ قرار ظاہر نہیں ہے فِي حَقِ الْعَاصِدُ اب عقلہ ادمی عمدن قتل کرتا ہے تو قساس ہے خطان کرتا ہے تو دیت ہے لیکن سبی کا عمد اور مجنون کا عمد وہ خطا ہے یعنی اس میں قساس نہیں ہے وَفِيهِ عَضْيَتُ عَلَا عقلہ اسی طرح ہر جنایت جس کا حکم فانسو روپے ہو یا زائد تو وہ بمند اللہ خطا کے ہیں وَالْمَاتُوْكَ الْمَجْنُون اور مَاتُوْ مجْنُون کی طرح ہے مَاتُوْو ہے کہ کبھی صحیح باتیں کرے اور کبھی غلط باتیں کرے اس کو کہتے ہیں کیا مَاتُوْ جَهْرِ صحیح سبی امام شبی فرماتا ہے عمدوہو سبی و مجنون کا عمد عمد ہے حتیٰ کہ واجب ہے دیت اس کے مال میں لِأَنَّهُ عَمَدَحَ حقیقتاً کیونکہ اس نے رہا دا قتل کا حقیقتاً کیا ہے عمد کا معنی قص غیرہ تو پھر امام شبی پر اعتراض ہے کہ جب اس کا عمد عمد ہے تو سبی اگر قتل کرے تو قصاص لے لو کہتے ہیں متخلفے سے احد و حکمیں جو قصاص نفیم سبی علیہ حکم والآخر تو مرطب ہوگا اس کے قتل پر حکم اخر جو کی وجوثی مالیی ہے یہی وجہ کہ قفار بھی واجب ہے اور یہی وجہ کہ وہ سبی و مجنون محروم ہیں مقتول کی میراث کیونکہ ہرمانی ویراث کا فرمتالف ہمارا کیا مذہب ہے کہ سبی و مجنون کا عمد خاتا ہے لنا ہم کہتے ہیں مارویا عن علی انہو جعل اس نے مقرر کیا عقل المجنون دیت جو مجنون فرقا على عاقلتہ وقال حضرت علی نے فرمایا عمدوہو و خطأوہو سواؤنا دوسرے ایک کہ سبی مذہنت المرحمہ وہ جگہ ہے شفقت کا اور عاقل خاتی جب مستحق و تخفیر کا واجب ہے دیت اس کے حقل پر سبی جو اعذر ہے اولا بهذا تخفیر اور تم نے کہا اس کا عمد عمد ہے تو میں نہیں مانتا تحقق عمدیت کا کیونکہ عمدیت مرتب ہے علم پر اور علم بالعقل اور مجنون عظیم العقل ہے اور سبی خاتر العقل ہے فَأَنَّا يَتَحَقَّفُ مِنْ حُمَا الْقَدْ ان سے قص قتل کا کہاں آیا وَسَارَةَنَا اِن یہ ایسا ہے جیسے اور تم نے سبی قاتل کو محروم کیا تھا حرمان میراث کا عذاب ہے اور ہمیں سبی مجنون لیسا من اہلِ اللہ اور تم نے اس پر کفاری کا جیسا نام ہے یہ ستارت ہونا یہ پردہ ڈالتا ہے گناہ پر اور سبی مجنون کو گناہ نہیں ہے کیسے ہم کھنپائیں گے لِأَنَّا هُمَا مَرْفُعَ الْقَلَمَ فَسْلُمْ فِي الْجَنِي ایک آدمی نے غورت کے فیٹ کو لاکھ مارا اور اس سے مرہ ہوا بچہ نکلا اس میں غورا ہے یعنی پانچ سو روپے وَإِذَا ذَرَبَ بَطْنَ عِمْرَاتِن پھر بگاڑا نے کسی عورت کا پیٹ مارا فَأَلْقَدْ جَنِيناً مَجِتَن اس نے مردہ بچہ جنا پھر بگاڑا نے سفینِ نُوک کی پیٹ کو لاکھا ہاں اس نے فوراً آتر کے بچہ جنا نُفَفِهِ غُرَّا اس میں تاوان ہے تاوان کون ہے نِسْ وَعُشْرِ دِیَت قَالِ رضی اللہ تعالیٰ نَو مَانَاهُ نِسْ وُدِیَتِ الرَّجُل وَحَذَفِ الزَّكَر یہ سب کہ وہ بچہ ذکر اور انسا میں عُشْرُ دِیَتِ الْمَرْآہ مرد کا نِسْفِ عُشْر بھی پانچ سو ہے کیوں کہ عُشْر ہزار ہے اور ہزار کا عُشْر کے نِسْف کتنا ہے پانچ سو اس لئے کلوں منہما خمس امیتی جنا قیاس کا تقاضہ یہ ہے اللہ یا جبش ہے کہ جنین میں کچھ بھی نہ ہو لِأَنُّهُ لَمْ يَتَيَقْن بِحَيَاتِ ہمیں یقین نہیں دا کہ یہ بچہ پیٹ میں زندہ تھا اور کسی نے کہا ظاہر تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے کہتے ہیں ظاہر سالینی ہے کہ وہ حجت بنی اس اقاقی دیت کا لیکن وجہ استحسان کا کہ اس میں دیت ہے مَا رُوِيَعَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّهُ قَال حضور نے فرمایا جنین میں غررتن تاوانے وہ تاوان عبد کی شکل میں دے یا لونڈی کی شکل میں جس کی قیمت پانچ سو روپے ہے اور وَيُرْوَى خَمْ سُمِعَتِن فَسْتَرَكْنَ الْقِيَاسِ ہم نے قیاس کو چھوڑا بِلْأَثَر اور یہ ہو جاتے ہیں ان لوگوں پر جو جنین کی دیت مقدر کرتے ہیں چھ سو روپے جاتے ہیں اِمَا مَالِكَ اور یہ دیت زاری پر نہیں ہے عاقلہ پر ہے اِن دنہ اِزَا قَانَتْ خَمْ سُمِعَتِ دِرْحَم اور اِمَا مَالِكَ فرماتے ہیں اس کے مال میں ہیں کیونکہ یہ بدل ہے جنین کا جو زیمہ کا اور اجزاء کی دیت جو ہے وہ مال میں ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اس تاوان کے ساتھ عاقلہ پر دوسرا یہ کہ وہ جنین نفس ہے تو یہ دیت بدل نفس کا ہوا اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس کو دیت کہا فرمایا حیثو قالہ حضور نے فرمایا دو ہو زاریب کیا قلعہ کو کہو دو دیت دو ہو اس جنین کا تو قالو زاریب کے رشدہ داروں نے کہا اَنَدْ دِی مَنْ لَا سَاحَ وَلَا سَحَلَ یا رسول اللہ ہم دیت دے اس بچے کا جس نے نہ آواز نکالی نہ بات کی تھی اِلَّا اَنَّ الْعَوَاقِلَ اَوَاقِلْ لَا تَاقِلْ دیت نہیں دیتے وہ جو پانچ سو سے کم ہو اور یہ پانچ سو وَتَجِبُ فِي سَنَةٍ اور ایک سال میں دیں گے اے محبی کہتے ہیں تین سال میں کیوں کہ یہ بدل نفس کا ہے اور بدل نفس کا تین سال میں وَلِهَادَ يَكُنُوا مُحْرُوسًا بِنَوَرَسَتِهِ اور ہم کہتے ہیں ایک سال میں وَلَنَا مَرُوِعَان مُحَمَّدِ ابنِ حَسَن اِنَّهُ قَالَ وَلَغَنَا اِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جَعَالَ حضور نے مقرر کیا عاقلت کی اوپر ایک سال میں دوسرا یہ کہ یہ پانچ سو اگر چی دیت نفس کا ہے لیکن وَجَد دیت جس کا ہے وہ بچہ ہمہ کا جس کا وَلِهَانَّهُ یہ پانچ سو اگر چی بدل نفس کا ہے اس عیسے سے کہ وہ جنی نفس ہے على ہدا لیکن وہ بدل عضو کا ہے کیونکہ وہ متصل بالعومے فَعَمِلْنَا بِشِبِ الْأَوَل ہم نے شبِ اَوَل میں عمل کیا فی حق توریش کہ وہ دیت بچی کے ورسا لیں گے وَبِسْ ثانی او ثانی پر عمل کیا فی حق تاجیح الى سنتین کیونکہ بدل عضو کا جب سلسی دیتو یا قل ہو او اکثر من نصف العسر ہو تو وہ واجب ہے فی سنتین بخلاف اجزائی دیت ہاں سفینہ نے پھر بگاڑا کو خطعا قتل کی اس کی دس ور آقلہ ہے تو اس پر جوزی دیت ہے یہ جوزی دیت سال میں نہیں ہے بلکہ تین سال میں ہر ایک اپنا اپنا حصہ دیت کتنے سال میں دیت ہے بخلاف اجزائی دیت کیونکہ ہر جوز علامن و جبہ وہ واجب ہے تین سال میں اور برابر ہے جنین میں ذکر و انساء لیطلاق مروینہ حدیث مطلق ہے دوسرا یہ ہے کہ ذکر و انساء میں پرختب ہے کہ دونوں زندہ ہو اور یہاں جنین جو گیرہ ہے وہ زندہ ہے یا مراب مراب ولی انساء فی الحقین ذکر و انساء جب زندہ ہو تو تفاوت ظاہر ہے کیونکہ متفاوت ہے معنی ادمیت کا ایک موچو ہے ایک وقی ہے اولا تفاوت فی الجنین اور جنین میں نہیں ہے فیو قدر و بے قدر ان واحد جو پانسو روپے پیر بگاڑا نے سفینہ کے پیٹ کو لات مارا اس سے جو بچہ نکلا وہ زندہ تھا پیدا اس کے بعد وہ مارا تو اس کی پر پوری دیت ہے دس ہزار روپے فا ان القت اگر سفینہ نے جنہ حین زندہ بچہ ثم ماتا پھر مرا ففی ہی دیت کاملہ لانہو پیر نے اطلاف حین بے ضرب مارا ایک زندہ کو ضرب سابق تے و ان القت مئیتا سم ماتا تے الام فعلی ہی دیت بے قتل پھر بگاڑا نے سفینہ کے پیٹ کو لات مارا اس سے مردہ بچہ نکلا اور پھر سفینہ خود مر گئی تو سفینہ کے بدلے کی بھی یاد ہے اور بچے کے بدلے غرہ ہے و ان القت اگر سفینہ نے جنہ مجید مرا ہوا بچہ سم ماتا تے الام پھر سفینہ خالہ جو ہے وہ مر گئی نفارہ ہی دیت بے قتل الام و غرہ تن بے القائحہ و قت صاحا ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے قضا فی حاضر ایک صورت میں فیصلہ فرمایا بی دیت لیل ام والغرہ تیل جنی ٹھیک ہے چلو پھر بگرنی سفینہ کے پیٹ کو لاکھ مارک تو وہ مر گئی اور اس سے بچہ زندہ پیدا ہوا اور بعد میں بچہ مر گیا اس پر دیت ہے سفینہ کی بھی دیت ہے اور اس کے سفزدہ کی بھی دیت ہے حیثنی آپ سفزدہ کوئی اور پکڑے سفزدہ کوئی اور پکڑے اگر سفینہ مر جائے زارے پر ہے اور بچے کا نہیں ہے وَإِن مَا تَتْسَفِينَ مَرَا سُمَّ الْقَطْمَيِّتَن پھر مر بچہ اس نے جنا فَعَلَيْهِ تو پھر پر دیت ہے فِي الْعُوم وَلَا شَيْئَ فِي الْجَنِينَ اور شاید صاحب نے کہا غرہ جنین میں واجب ہے کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ موت جنین کا بھی ضرب ہے فَسَارَكَ مَيْضَا الْقَطْمَيِّتَن وَهِيَ حَيَّذَن ہم کہتے ہیں موت اُم کا یہ ایک ہے دو سبب موت میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ ضرب سے مرا ہو ہو سکتا ہے کہ ماں کی موت سے مرا ہو لِأَنُّهُ يَخْتَنِخُو کیونکہ گلہ ضب جاتا ہے بچے کا بِمَوْتِ الْعُوم اس تنفسو ہو کیونکہ بچے کی سانس ماں کے سانسے ہے فَلَا يَجِبُ زَمَان تو زمان جنین کا واجب نہیں ہے بے شک وَمَا جو جنین کی بدلے واجب ہے محروف سنان ہو وہ اس کی ورثات تقسیم کریں گے کہ اوکی یہ بدل ہے اس کے نفس کا فَيَرِشُهُ وَرَسَتُهُ وَلَا يَرِشُهُ زَارِب اگر زاری بھی ورثہ میں تھا تو وہ ورث نہیں ہوگا حتی لَوْزَرَبَ بَتْنَ عِمْرَاتِ پھر بگرنی بیوی کی پیٹ کو ملات مارا اور اس نے اس کا بچہ مر جنا فَعَلَا عَاقِلَتِ الْأَبْ عَاقِلِ اَبْفَرْ ہو رہا ہے وَلَا يَرِشُ مِنْهَا اور اب اس میں ورث نہیں ہے کیونکہ یہ قاتل بے غیر ہے حق ہے و قاتل مباشرتن ہے اولا میرا سلیل قاتل وَفِي جنینِ الْأَمَا اِذَا کَانَ ذَكَرَن نِسْف وَعُشْرِ قِيمَتِهِ لَوْكَنَ حَيَّن وَعُشْرُ قِيمَتِهِ لَوْكَنَ انْسَا یہ میری لونڈی ہے پھر بگرن اس کے پیر کو لات مارا اور بچہ مارا پیرہ ہوا تو ہم اس کی قیمت مقرر کریں گے قیمت مقرر کریں گے اگر وہ سو روپے ہے تو سو کا نصف کو مجدے گا وَفِي جنینِ الْأَمَا اِذَا کَانَ ذَكَرَن نصف عشر قیمت کا ہے لَوْكَنَ حَيَّن یعنی اگر اس کو زندہ فرض کیا جائے تو جو قیمت ہے اس قیمت کا عشر مکالے اس عشر کا نصف مکالے اور عشر قیمت ہے لَوْكَنَ انْسَا اور شاہ صاحب نے کہا اس میں عشر قیمت اُم کا ہے بچی کی قیمت نہ لگاؤ اُم کی قیمت لگاؤ کیونکہ یہ جوزے من وجہ اور زمان اجزا کے لیا جاتا ہے اس کی مقدار من الاصل کھل سے اور ہم کہتے ہیں کہ زمان طرف کا واجب نہیں ہے اِلَّا عِنْدَ زُّهُورِ نُقْصَانِ مِنَ الْأَسْل تب کہ ماں میں نُقْصَان آجائے وَلَا مُتَبَرَ بِهِ اور ماں کے نُقْصَان کے اعتبار نہیں ہے زمانی جنی میں تو یہ بدل اِنس ہے فَيُقَدَّرُ بِنَفْسِ الْجَنِی لَا بِنَفْسِ الْأُمْ اور امام عصب کہتے ہیں کہ واجب ہے زمان نُقْصَان کا بچے پیدا ہونے سے ماں کی خیمت دو سو تھی بچہ پیدا ہونے کے بعد سو بنی سو نُقْصَان کمی آگئی تو سو روپے دے قیاس و جنین الباہ آئیں کیونکہ زمان فِي قَتْلِ رَقِیخ زمان و مال ہے عندہو علامہ نذکر انشاءاللہ فَإِن زُرِبَتْ فَآَتَقَ الْمَوْلَى مَا فِي بَتْنِهَا سُمَّ عَلْقَتُوْ حَيَّن سُمَّ مَاتَ فَفِيهِ قِيمَتُوْهُ حَيَّن وَلَا تَجِبُ الدِّيَات وَإِن مَاتَبَادَ الْعِسَى یہ میری لونڈی ہے پھر بگاڑنی اس کے پیٹ کو لات مارا اس کے پیٹ میں درد پیدا ہوا مجھے خطرہ ہے بچہ پیدا ہونے والا ہے میں نے اس کو ازاد کر دیا بچے کو اس کے بعد وہ مارا پیدا ہوا تو اس صورت میں غرہ ہے یا دیت ہے تو کہتے غرہ ہے کیونکہ متبر حالتِ ذرم ہے اور حالتِ ذرم ہے وہ کیا تھا غلام فَإِن زُرِبَتْ اگر لونڈی ماری گئی فَآتَقَ الْمَوْلَا مولانا ازاد کیا مَا فِي بَتْنِ حَجِّنِينَ سُمَّ عَلْقَتُوْ حَيَّا ثُمَّ مَاتَ وَفِيهِ قِيمَتُهُ حَيَّا وَلَا تَجِبُوا جِيَتُ الْخُورِ وَإِن مَاتَا اگرچی وہ مرائے ترکیبات لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِذَرْ پیر نے اس کو مارا ہے ذر سے وہ ذر جو سابق ہے حوریت پر وَقَدْ کَانَ فِي حَالَتِ رِقَ اور ذر باقی ہوا تا حالتِ رِقَ اس وجہ سے قیمت غلام کا واجب ہے دیت خور کا واجب نہیں ہے سبب کو جو جا رہا ہے اور حالتِ طلب کو اور باز نے کہا کہ یہ شخین کا مذہب ہے امام محمد کی نتیق تجیب قیمت ایک مرتبہ اس جنیل پر ذر مقرر کرو زخم تو اس کی قیمت سو ہے اور ایک بار زخم سے پاک پرس کرو تو اس کی قیمت دو سو روپے ہے کتنی کمی آگے سو روپے دو سو روپے دے دو کیونکہ اعتاق قاطعون لے سے رائے یہ ضرب ہے یہ موت ہے بیچ میں اعتاق آیا ہے تو اعتاق نہیں ضرب کی تجید تلال موت کو منع کہ عالم آیتی کمی بعد انشاءاللہ ولا کفارت فی الجنین اور جنین مارنے میں ذارب پر کفار نہیں ہے اوہم شفیق کے نزدے کفارا ہے لئنہو نص من وجد تو کفارا واجب احتیاطا ہم کہتے ہیں کہ کفارے کے اندر معنی عذاب کا ہے وقد عرفت اور یہ عذاب ثابت ہے نفوس کامل ہم ہے کہ نفوس کامل کو مارے تب قاتل پر کفارا ہے فلا تتاہ داہا تو کفارا متعدی نہیں ہے نفوس کاملہ سے جنین کی طرف یہی وجہ ہے کہ واجب نہیں ہے کل بدل بلکہ غرہ قاری لیکن ہم احناب کہتے ہیں اگر کفارت ہے انا شاہد جائز ہے کیونکہ ذارب نے ارتکاب ایک حرام کا کیا ہے تو جب کفارت ہے کرتا قرب اللہ حاصل کرے نکانا افضل لہو ویستا فرمی ما سنعا اور اپنی ذرسی سفار والجنین اللہ جی قد استفانا باز خیلقی بے منزلت الجنین پھر بگرن اس عورت کا پیٹ مارا اس سے بچہ بیدا ہوا ناقص الاطراع تو یہ بمنزلت جنین تامل آزا کے ہے اس میں پانچ سو ہے اس میں بھی پانچ سو ہے وہ جنین کہ ظاہر ہے اس کے باز آزا کھل نہیں یہ بمنزلت جنین تامل آزا کے ہیں لی اطلاق مارا اینہ ولئنہو وہ جنین جو تامل آزا نہیں ہے وہ ولد فی حق امومیت الولد اگر لونڈی کا اتنا ناقص بچہ مولا سے پیدا ہو جائے وہ ام ولد اوہ انقضاء العدد اگر عورت کا اتنا بچہ پیدا ہو جائے خوابن مرا ہو تو عدد ختم ہو گئی اوہ نفات شروع ہوتا ہے فکذا فی حق حضل حکم دوسرا یہ تھی جب باز آزا بن گئے تو ممتازوا عن العلاقہ گوش سے و دم و دم سے فکان نفسان واللہ آلم بس سوار باب ما یحضی صحور رجل فی طریق ہاں ہویا چین ژن 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 بس ژن یہ جاروو MAYرو جللل روڑوں ہیں ژن ژن مطالعہ ترجمہ کہ رکھتا ہے ان اشیاء کو انسان راستے میں دیکھو بھئی یہ پھر بگالا کا گھر ہے اور یہ شارعہ میں پھر بگالا نے گھر سے باہر شارعہ میں لیٹوین بنایا کیا بنایا ہے یا چبوترا بنایا ہے اس پر بیٹھ کر حقہ پی لیتا ہے تو ہر گزرنے والے کا حق ہے کہ کہی اکھا ہو یہ بات سمجھ نہیں اور اگر گزرنے والوں کا ضرر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے پیدا اٹھانے دو تاکہ اس میں بیٹھ کر فیٹ خالی کرے وَمَنْ اَخْرَجَ اِلَى الْطَرِيقِ الْعَاظْمِ کِنِیفًا ایک آدمی نے نکال دیار شارعہ عام کی طرف بیت الخلا او میزا بن یا پرنالا رکھا ایسا او جرسنن یا پھل او بنا دکانن یا چبوترا بنایا فَرَجُلِمْ مِنْ عُرْزِ النَّاسِ ہر آدمی کے لئے عام لوگوں سے حق ہے اہین سے آگو کہ وہ ان تصرفات کو باطل کریں لِأَنَّكُ لَوَاهِ دِن ہر آدمی صاحب و حق ہے صاحب حق ہے بِالمرور گزرنے کا بھی نفسی ہی خود وَبِدَوَابِ ہی اور اپنا قطع لے جاتا ہے فَقَانَ لَهُ حَقُّ نَفْ تو ہر آدمی کو حق ہے کہ چبوترے کو لے تین کو تھوڑے کم آخن ملکل مشترک ہے جیسے ایک زمین میرے بگاڑا میں مشترک ہے اور یہ سپیشلس مشترک زمین میں لیٹرین بناتا ہے تو میں گرانے کا حق رکھتا ہوں فَإِنَّ لِكُلِّ وَاہِ دِن ہر شریک کیلئے حق نقص کا ہے لو احدث غیروں بھی شیعہ اگر کوئی اس میں چیز ہی جات کرے تو اسی طرح اس راستے میں جو حق مشترک ہے ہاں جب تک گزرنے والوں کی لئے نقصان نہیں ہے تو پھر بگاڑا اس میں غل کر سکتا ہے وَایَطَوْا لِلَّذِي او جائز ہے اس پیر بگاڑا کیلئے عملہو جس نے لیٹرین بنائی ہے آئین تبیعا بھی ہی کس میں ڈھا ٹھو کرے مالوں یا ظرم المسلمین جب تک مسلمانوں کیلئے مزر نہ ہو کیوں؟ پھر بگاڑا کیلئے حق مرور کا ہے اور حق مرور کا کیوں ہے؟ دوسرے لوگوں کا نقصان نہیں ہے تو حق لیٹرین کا بھی ہے جبکہ دوسروں کا نقصان نہیں ہے لیانا لہو پھر بگاڑا کیلئے حق مرور کا ہے اور اس میں دوسروں کا ضرر نہیں ہے تو مرحق ہے مرور کے ساتھ مابو لیٹرین جو اس کے معنی میں ہے ازل مانعوں متعانتوں جب گزرنے والوں کیلئے نقصان نہیں ہے تو پھر روکنے والا لیٹرین کا متعارف سیب ہے جب اس کے لیٹرین سے لوگوں کو نقصان ہے یہ اتنا فضلہ کرتا ہے راست میں دیر پڑا رہتا ہے یہ ان کے لیے مکروح ہے لی قول علیہ السلام لا ضررر ولا ضررر بھی اسلام نہ ضررر دو نہ ضرر لو اسلام میں یہ گلی ہے چلتے چلتے یہاں بند ہو جاتی ہے یہ ان گروں کے ہیں تو مرید صاحب اس گر والے کا حق نہیں ہے کہ اس میں لیٹرین بنا لیں کیونکہ یہ خاص جماعت کی مشترک ہے جب تک دوسری اجازت نہ دیں وَلَيْسَ لِعَهَدِ اَوْ نِيَا کِسِ شِرِقِ لِي مِنْ اَحْلِ دْرْو اَحْلِ کُوچَا سَ الَّذِي لَيْسَ بِنَا فِذِن کیا نہیں ہے اَنْ يَشْرَا کَنِیفًا کہ وہ وہاں بیتر خلا بنائے وَلَا مِزَا بَن یا اس کی طرف چھت کا پر نالا رکھے اِلَّا بِعِذْنِهِم کیونکہ وہ راستہ مملوک شرکا کا یہی وجہ شفا واجب ہے ان کی لئے لَا کُلِحَاد ایک مکان بکے تو باقی شفا کر سکتا ہے تو جائز نہیں ہے تسارف اس راستے میں اَذَرَا بِهِمْ اَوْ لَمْ يَزْر دوسروں کیلئے مزیر ہو یا نہ ہو اِلَّا بِعِذْنِهِم وَفِي تَرِيقِ النَّافِذِ ہاں اگر سڑک ہے شارعہ میں تو میں لیٹین بنا سکتا ہوں جب تک دوسروں کیلئے ضرر نہ ہو اور طریقہ نافذ میں لَهُ تَسَرُو اِلَّا اِذَا اَذَرَ اَنگر مزیر ہو لِأَنَّهُ يَتَعْذُر یہاں کیوں جائز ہے تو کہتے ہیں کہ پیشار سے کراچی تک لوگ بھی سڑک پر جاتے ہیں تو میں کس کسی اجازت لی اس لی اجازت لی بغیر میں وہاں لیٹنی بنا سکتا ہوں بشرتیں کی مزیر نہ ہو لَأَنَّهُ يَتَعْذَر متعذر ہے کہ لیٹین بنانے والا پہنچ جائے الَا اِذنِ کُل سب سے اجازت لینے کو اچھا نُفَجُعِلَ فِي حَقِ کُلِ وَائِذِن تو شارعہ عام ہر آدمی کے حق میں ایسا ہے قَأَنَّهُ هُوَ الْمَالِكُ وَاہِذَهُ حُکْمًا قَأَنَّهُ يَتَعْذَلُوَ الْمَالِكُ تاکہ معطل نہ ہو مجھ پر طریقہ انتفاقہ اور غیر نافذ ایسا نہیں ہے کیونکہ غیر نافذ کی شڑکہ محدود ہے اور وصول ان کی خوش کرنے کا ممکن ہے وَبَقِعَ عَلَى شِرْكَتِ حَقِيقَاتَار وَا حُکْمَانِ کیے گئے اچھا جی اموری صرف یہ میری چت ہے میری شارعہ عام کی طرف پرنالہ رکھا وہ پرنالہ گیرہ اور کسی کو حلا کیا تو مقتول کی دیت میری مال میں ہے وَإِذَا شَرَعَ وَإِذَا شَرَعَ جب میں نکالو راستی کی طرف روشنن روشن دام او نیزامن یا پرنالہ او نہوہو فَسَقَتَعَلَى انشانِ فَعَتَبَا وہ انشان مرہ فَدِیَتُ عَلَى عَقِلَتِهِ لِأَنَّهُ مُصَبِّمُن میں سبب بنا اس مقتول کی علاقات کا متعبد اور میں ظالموں بشغلی ہی کہ میں نے مشغول کیا ہے ہوا اتری راستی کی فضاء کو پرنالہ پہ اور یہ اسواب زمان میں سے وَكَذَا لِكَذَا سَقَتَعَ گِرْ جَائِ شَيْءٌ مِمْ مَذَا کرنا پہ اولی باپ میں نے راستے میں لیٹین بنائی تھی لیٹین کی دیوار پھر بگاڑا پر گری تو میں ظالم ہوں وَكَذَا اِذَا تَعَصَرَ بِنُقْضِي انسانوں میں نے شہر عام میں لیٹین بنائی وہ لیٹین دیری وہ ملوہ بھی پڑا تھا اور اس میں پھر بگاڑا ٹھوکر کھائی اور مرہ تو میں زمین ہوں وَكَذَا اِذَا تَعَصَرَ پِسْل جاتا ہے بِنُقْضِي اس کے میٹیریل کے ساتھ انسان او عطبت بھی دابا وَإِنْ عَصَرَ بِذَلِكَ رَجُلًا فَوَقَالَ آخَرَ فَمَاتَ وہ ملوہ سے ٹھوکر کا ہی سفینہ نے اور سفینہ گیرا پھر بگاڑا پر اور دونوں مرے نظامان عَلَى الَّذِي أَهْدَسَهُ فِيهِمَا لِأَنَّهُ يَسِي رُكَرْدَا فِي يَاهُ عَلَيْهِ گوئے کہ میں نے سفینہ اٹھا کر پھر بگاڑا پر پھین دی وَإِنْ سَقَدْرِ مِزَاب چلو یہ دیوار ہے میرے میں نے یہ پرنالہ رکھا پرنالہ جیلا او سفریدین ایچھی مردار ہوا تو اگر پرنالے کا وہ سر لگا جو خضا میں ہے پھر میری پر دیت ہے اگر وہ سر لگا جو دیوار میں ہے پھر میری پر نہیں ہے کیونکہ دیوار میری جگہ ہے تو میں نے اپنے ملک میں وہ جگہ وہ سیرا جو ہے وہ رکھا وَإِنْ سَقَدْرِ مِزَاب اگر پرنالہ گیرے نُزِرَ دیکھا جائے گا فَإِنْ سَقَدْرِ مَا کَانَ مِنْهُ فِي الْعَائِسِ اگر وہ سر لگا جو دیوار میں ہے فَقَدْرَهُ فَلَا زَمَانَ آجَئِهِ لِعَنَّهُ غَيْرَ مُتَادِمْ فِيهِ دیوار میں رکھنے سے میں ظالم نہیں لِمَانَهُ وَزَاهُ فِي مِلْتِهِ اگر وہ سر لگا فَقَدْرِ مِنْهُ حَيْرَ جو دیوار سے باہر ہے نُزِرَ مَانُ اسْمَرَ اَوَزَاهُ کیونکہ میں ظالم ہوں پی اس میں کسی نے کہا جب ایک سر دیوار میں ہے تو ایک تو حوا میں ہے تو کیسے میں ظالم بنا کہتے ہیں ظالمی چیئی ہے میں نے پتھانوں کا پرنال لکھے اور پنجابی کا پرنال لکھتا ہے پیپ رکھتا اور دیوار کے ساتھ نیچے اتارتا پتھانوں کا پرنال لکھتا ہے اور پنجابی کا پرنال لکھتا ہے یہاں سے باتا چلسا ہے پارا خواتا ہے پنجابی میں اور پتھانے یعنی پنجابی کا پرنال لکھتا ہوگا اور پتھان کا پرنال لکھتا ہے لکھو نہیں متعدین بھی ہے ولا ضرورتا کسی نے کہا یہ تو مجبور ہے کہ ایک سرحوا میں ہو کیا کہ کوئی مجبوری نہیں ہے لئنہو یمکنہو ان یرکبہو فی الحائل ہو سکتا ہے کہ یہ پیپٹی شکل میں دیوار کے ساتھ نیچے اتارے اور کفارا نہیں ہے اور محروم ان المراس بھی نہیں ہے لئنہو لیسا بی قاتل حقیقتا ولا وطابہو طرفان اور اگر دیوار والا سرح اور فضا والا سرح دونوں مقتول کو لگا تھا نواجبا نصف اور حضر نصف نصف دیت واجب ہے اور نصف حضر ہے کمائزہ جرہہو سبعن و انسانون یہ سرح پھر بگاڑا کو میں نے بھی زخمی کیا اور سانت نے بھی کٹا تو مجھ پر نصف دیت ہے ولو لم یعلم ایو طرف نصف اور اگر فتا نہیں چلا کہ پرنالے کا کون سا سرح جو ہے وہ لگا ہے نو یزم نو نصف اعتبارن لے لحوال حالہ دو ہے ایک حالت ہے وہ سرح جو دیوار میں ہے ایک حالت وہ ہے کہ وہ سرح لگا ہو جو فضا میں ہے ولو اشرع جناہنی لطریق سمباعددار فاسا بلگنا رجولن فقتلو اووزا خشبتن فی طریق سمباعددار بچہ جو یہ میری دیوار ہے میں نے چھت دیوار سے باہر راستی کی طرف میں چاہتا اور پھر مکان بیچا اور یہ باہر چھتی جو ہے یہ کسی پر گر جائے تو زمان باہر کی اوپر ہے مشتری پر بات سمجھیں ہیں آگے یا میں نے راستے میں ایک لکلی رجھتی اور پھر میں نے وہ لکلی پھر بگاڑا کے ہاتھ بیچی اس نے اٹھائی نہیں ہے تبلیغی چلتے چلتے چھوکر کہے اور مرا تو کس کی اوپر ہے باہر کی اوپر ہے ولو اشرع جناہن اگر میں چھت دیوار سے باہر راستی کی ضرب نکالو سمباہدارہ پھر مکان کو جو ہے بیچ پیروس پیرا لخلو والے ہوئے زیر ہے اچھا فاہر کا بیداروں سکھ ساتھ رہتا ہے لیکھا سمباہدارہ پھر دار کو بیچا ہے فاہر ساول جناہو وہ چھت سونچی ہے رجلنے کے ادمی کو فقط الہو اوازا آخا شبطان یا میں لکلی رستا ہوں راستے میں پھر بیچا ہوں لکلی کو وبری ام ایلےہ اور بری ہوتا ہوں مشتری کو منہا اس لکلی سے فترہ کا ہے مشتری مشتری اسی جگہ پر چھوڑتا ہے حتی عطبہ بہا انسان نوزمان بارے پر ہے کیونکہ فعیل بارے کا جو وضع خچب کا ہے چھت کا ہے لوی انفسیت وہ فسخ نہیں منفوق نہیں ہے بھی زوالی ملتی ہی اور یہ فیر جو ہے یہ موجب ہے دیت کا وَلَا وَزَعَا اور اگر میں چھنگاری رکھو راستے میں فَاہرَخَ شَيْعَن نوزمینو ہوں کیونکہ میں اس میں ظالم ہوں وَلَا وَهَرَخَ خُرْدِ اور اگر چھنگاری اس جگہ سے ہوا اٹھا لے دوسری جنگے میں رکھیں پھر کوئی چیز جلا دے تو میں زامن نہیں لے فسخ ریش کیونکہ ریش نے منسوخ کیا فیالہ ہو میرے وضع کو میرے اور باز نے کہا نہیں چھنگاری رکھتے وقت اگر ہوا چلتی تھی اور ہوا نے اٹھا کر یہاں رکھا اور پھر کسی کو جلا دیا تو زمان ہے کیوں جب ہوا چلتی ہے اور میں چھنگاری رکھتا ہوں تو مجھے علم ہے کہ اس کے انجام خراب ہے یہ ہوا اٹھا کر کسی کی چھنگ میں ڈالے گا لہٰذا صورت میں وَخِيَ بَعَذْنِكَ اِذَا قَانَ الْيَوْمُ رَيِّحًا جَبْ وَدِنْ حَوَادَارُ نُوْ يَزْوِنُهُ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ میں نے رکھ کی چھنگاری معاعد میں ہی بھی عاقبتی حالانکہ مجھے علم ہے اس کے انجام کا کہ ہواس ہویا نہیں چھوڑی گی اٹھا کر کسی کی گھر میں ڈالے گی وَقَدْ عَوْزَا اِلَهِ ہے اور وہاں تک وہ چھنگاری پونت گئی فَجُعِلَهُ کا مباشر ہے گوئے کہ یہ میں نے اس چھنگ میں ڈالی وَلَوْ اِسْتَاجَرَدَّارُ الْعَمَلَةَ لِيْخْرَاجِ جَنَا عَوِزَ اللَّهُ فَوَقَعَ فَقَتَلَ اِنسَان قَبْلَ اَنْ يَفْرَهُ میں نے مجدور لگائے کہ میں چھت بنا رہے تھے دیوار کے باہر وہ بنا رہے تھے ابھی وہ فارغ نہیں تھے کہ وہ گر دے اور آدمی مرہ تو زمان مالک پر نہیں ہے کنکی پر مجدور رب و دار میں مجدور لگائے لے اخراج جنہ کے باہر چھت نکالو یا سائبان نکالو فَوَقَعَ وَوَقَعَ فَقَتَلَ اِنسَانًا قَبْلَ اَنْ يَفْرَهُ مِنَ الْعَمَلْ تو زمان مجدوروں پر ہے لئے اَنَّ سَلَفَ یوں کی موت مجید کا بفیل ہی میں وَمَعْلَمْ يَفْرَهُ جب تک مجدور فارغ نہیں ہے تو انہوں نے تعمیر کا کام مسلما شپور نہیں کیا رب و دار کو وَهَذَا لِأَنَّهُ اِن قَلَبَ فَعِلُونَ قَتْلًا ان کا فعی تعمیر نہیں ہے تقریب بنی واجب ہے ان کی پر کفارا کسی نہیں کہا یہ تو مالک کے ساتھ عقد ہوئا تھا کہتے ہیں عقد تو مکان بنانے کا تھا قتل غیر داخل ہے عقد میں تو منتقل نہیں ہے فعل مجدوروں کا مالک کی طرف وقت تصرا تو جنایت باندھے مجدوروں پر اور اگر مجدور فارغ ہو کر چلے گا پھر چدگیری تو مالک کو پکھو وَإِن سَقَتَا اگر چدگیری بادا پراغی ہیں نو زمان على رب دار لأنه سحل استیجاد ان کی اجرت لینی سے ہی ہو گئی مستحق قجر کے بنے ووقع فعلو ہم عمارتا اور ان کا کام تعمیر بنا و اصلاح بنا تو منتقل ہوا ان کا فعل مالک کی طرف گوئے کہ مالک نسخو گرایا فلیزا یزمینو وکیزا اذا سب بل ما فی طریقه فعطب بیه انسان دکاندار عصر کے وقت دکان کے سامنے پانی چلتا تھا پانی اتنا چلکایا کی گزرنے کیلئے خوش جگہ نہیں چوبی اور پھر بگرہ چلتے چلتے فیصلہ اور مرہ توس پر زمان وکیزا سب بل ما دکاندار نے پانی دالا راستے میں پس حلقوئے سے انسان یا دابا یا چلکایا پانی یا وجود کیا اور اس میں کوئی فیصلہ اور مرہ تو یہ زمان ہے لئنہو متعق انفی ہے یہ پانی دالنے والا ظالم ہے بے الحاقِ ضررے اس نے ضرر پہنچایا بالمار گزرنے والوں ہاں ایک گلی بند ہے اور اسی گلی کے بچیندے نے وضوع کیا اور اس کی وضوع کی جگہ کوئی فیصلہ ہے تو زمان نہیں ہے کیونکہ مشترک گلی میں ہر ایک کا حق ہے تو وضوع کرنے والی کا بھی حق ہے بخلاف اس کے پانی دالے اس سے کم ہے جو نافیز نہیں ہے اور ڈالنے والا اہل سے کم ایسے ہیں یا بیٹھا یا اس نے سامان رکھا اور کوئی مرہ کیونکہ ہر ایک کیلی حق ہے یا فعل ذالک پیہا کیونکہ یہ لواز میں سکناتے ہیں کمافیداری مشترکہ قالو حاضر اذا رشمان کسیر یہ دیت تب ہے کہ دکاندار پوری راستے کو زیادہ پانی ڈالے بے حیض و یزل قبیری کسی پسلن ہو عادتا اور اما اذا رشمان کلی اگر اس نے تھوڑا پانی ڈالتا جیسے محتادے اور ظاہر یہ تاکیس میں لوگ نہیں پسلتے نلائیر منو کیونکہ ولو تعمد بلکھو قالو حاضر 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 موسیقی